آپ ہمارے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کس طرح یہ کام کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ آپ نیک نیتی سے کام شروع کریں دل میں سچی نیت ہونی چاہیے تب آپ کام جابہ ہو سکتے ہیں آپ بالکل کام میں لگن رہے ہیں کام میں جڑے رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن آپ بہت آگے جا سکتے ہیں تو آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے ماں باپ کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منشاہ طاہر دی چیلنٹ انٹرنیشنل میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو مختلف ٹیلنٹڈ پرسنیلٹیز سے ملاتے رہتے ہیں اور آج کی جو ہماری پرسنیلٹی ہے وہ کسی طرف کی محتاج نہیں ہے انہوں نے ایونٹ آرگنائزنگ کا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور انہوں نے وہ کہاں سے سٹارٹ کیا اور آج وہ کہاں تک پہنچے ہیں انہوں نے وہ ٹریننگ کہاں سے لی اور ٹریننگ لینے کے بعد انہوں نے کون سا سیٹ اپ جو سٹارٹ کیا ان کے پاس کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کا سیٹ اپ کہاں پہ ہے ان کا سیٹ اپ کا سٹارٹ اپ کہاں سے تھا اور آج یہ کہاں پر ہے یہ ساری باتیں ہم ان کے ساتھ کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سکائی ڈیجیٹل ایونٹ پلینر کے سی ایو ملک کاشف صاحب ملک کاشف صاحب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا اور آپ بہت مصروف تھے اور کیونکہ یہ سیٹ لگ رہا ہے یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں تھا لیکن آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے لیے میں آپ کا بہت ممنون ہوں مشکور ہوں سب سے پہلے آپ مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ نے یہ ٹریننگ کہاں سے لی آپ کی کوالیفکیشن کہاں کتنی ہے اور یہ آپ نے کام کیوں سٹارٹ کیا آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا میرا نام ملک کاشف ہے اور میں نے سب سے پہلے جو شروع کیا تھا وہ فوٹوگرافی سے شروع کیا تھا اور اب ما شاء اللہ میں ایونٹ پلینر کا بہت بڑا کام کر رہا ہوں جس میں میں آرہوالا میں میں نے سب سے پہلے کام یہ شروع کیا کہ میں سب سے پہلے گیا تھا تھائی لینڈ میں تھائی لینڈ میں مجھے کچھ شوق پیدا ہوا وڈی جے بغیرہ میں دیکھ کے میں نے کہاں کیوں نہیں ہے میں اپنے شہر میں شروع کیا جائے حالانکہ یہ کام سارا لاہور میں ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنے شہر میں یہ چیز نہیں سے نہیں دوں ویڈنگ کے لیے برڈے کے لیے تو میں نے اس چیز کو سٹارٹ کیا اور آرہوالا کے شہر کے لیے اور آرہوالا کے لوگوں کے لیے کہ ایک اچھا یعنی کہ سسٹم لے کے آؤں نئی چیز لے کے آؤں نئی ہر چیز انٹریز وغیرہ کاشف بھائی یہ آپ بتائیں ہمیں آپ بتائیں کہ آپ نے اس کی بقیدہ کوئی ٹریننگ لے رکھی ہے اور ٹریننگ لی ہے تو کس انسٹیٹوٹ سے لی ہے کیونکہ آپ نے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بہت لوئر لیول سے یہ اسٹیٹوٹ کیا تھا اور آج حالانکہ ایک برینڈ بنتا جا رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کی بقیدہ ٹریننگ لی ہے اور کون کون سے آرٹسٹ ہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا مجھے پتا ہے کہ فلمی دنیا کے کافی طرح لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں جی جی میں نے حدیقہ کیانی کے ساتھ کام کیا ہے وہاں فوٹوگرافی کیا ہے میں نے ایک اپنا میرے سار ہے لاہور میں ان کے سے میں نے بہت سارا سیکھا ہے بلکہ وہ اب بہت سارا ہائی کلاس کا کام کرتے ہیں لیکن میں اب ان سے کلاسیز لیئے ہیں سب کچھ سیکھ کے پھر میں نے تھوڑا تھوڑا آئی ڈی اے خود یوز کی ہیں اس میں میں نے اپنے کچھ نئی سے نئی چیز میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا آیا ہوں کشب بھئی آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا ہے کتنا کیا کیا تھا جب آپ کا ایک ذہن تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے آپ نے بولا کہ میں تھائی لینڈ میں گیا تھائی لینڈ سے آئی ڈیا جو آپ نے گین کیا اور وہاں سے پھر آپ نے اس طرف آئے تو تھائی لینڈ سے آئی ڈیا لے کر آپ نے ایک چھوٹے سے شہر سے اس کام کا سٹارٹ اپ لیا حالانکہ لوگ بڑی بڑی جگہوں پر جاتے ہیں لیکن آپ نے ایک چھوٹا سے جگہ سے اس کا سٹارٹ لیا اور آج جو ہے آپ کا بزنس جو ہے کہاں پر ہے اور کیسے کیسے سٹارٹ کیا یہ ساری اپنے بزنس کی جرنی میں بتائیں بیسک تو میں نے جو سٹارٹ کیا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ میں لہور سے شروع کروں لیکن مجھے یہ لگا کہ میں اپنے چھوٹے جو اپنا شہر ہے اس میں شروع کروں تاکہ لوگوں کو بھی یہ چیز کا موقع ملے اور میں نے اس کے ریٹ بہت مناسب رکھے ہیں چھوٹا لوگ بھی کروا سکتے ہیں میڈل کلاس بھی کروا سکتے ہیں سب کے لیے میں نے یہ چیزیں یعنی جو بھی جس کو بھی ایونٹ کا اپنے ارگنائز کرنے کا شوق ہے جو چاہتا ہے کہ اپنی شادی بیعہ کے ایونٹ جو ہے اس کو سجائے تو سب کے لیے آپ کے پاس سب کے لیے لوگ دیکھ کے ڈر جائیں بہت بڑا سیٹ اپ بہت بڑا سیٹ اپ یہ نہ ہو جائے ایسا ایسا کوئی نہیں ہے یعنی ایک لوئر لیول سے لے کر ایک کلاس تک جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے یہ پورا پلان کر کے دے سکتے ہیں بلکل بلکل آپ کے پاس پورا پلان ہے یہ پورا پلان ہے اور اب انشاءاللہ ہم نیکس جو آپ کا سٹارٹ فوٹوگرافی سے تھا جی بلکل میں سٹارٹ فوٹوگرافی سے مجھے شوک تھا میں نے فوٹوگرافی کی بہت ساری کی ہے اور میں نے بہت ساری ویڈنگ کا یہ کام کیا ہے میں نے بہت سارے شعبے میں کام کیا ہے میکسیمم تقریبا لاہور میں میں نے بہت سارا کیا ہے کام فیشن شو میں کام کیا ہے میں نے فوٹوگرافی میں بہت سارا کیا ہے لیکن مجھے بعد میں شوک پڑ گیا ایمٹ پلانر کا اس میں میں نے پھر دیزائن اب انشاءاللہ میں آروہ والا کے لیے بہت ساری چیزیں نئی لے کے آنگا اور انشاءاللہ وہ دیکھنے والی ہوں گی تو آپ کے پاس کتنے لوگ کام کرتے ہیں اس میں میرے پاس بیس لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ سارے پرماننٹ ہیں یا ڈیلی ویجی دس پرماننٹ ہیں اور باقی جو ہائر کر لیتے ہیں اچھا باہر سے ہائر کر لیتے ہیں تو کاشیب بھائی جب آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تو آپ کے پاس کتنا سرمایہ تھا ایک زیادہ تیسا سوال ہے کتنے سرمایہ سے سٹارٹ کیا جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا تو میں نے بلکہ تھوڑے سے پیسے سے شروع کیا اور الحمدللہ کتنا تھا پھر بھی آپ بتائیں مارے ناظرین کو میکسیمم میرے پاس پانچ چھے لاکھ رپیہ تھا جس سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اور آپ انشاءاللہ میں بہت زیادہ کتنی دیر ہوگی کتنا یعنی کتنا میکسیمم جو میں نے تین سال سے شروع کیا ہے اچھا تیسرا سال تیسرا سال ہے تو ایک ذاتی سا سوال ہے آپ کا یہ بزنس آپ تین سال کے اندر کی سطح پر ہے اندازہ میبھی ایک کروڑ کے لگ بک تو ہے ایک کروڑ کے لگ بک ہے ماشاءاللہ یہ یہ اچیومنٹ ہے یہ گریٹ اچیومنٹ کاشر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو ہے اس کے اندر کون کون سے کیوبمنٹ ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں مختلف کیونکہ شادی بیاہ کے موقع پر اب تو یقین آپ نے پیچھے سنا ہوگا کہ بڑی بڑی شادیوں پر لوگ کروڑوں رپیہ جو ہے ڈیکوریشن پر لگا دیتے ہیں یہ ایسا ہی بات تو آپ کے پاس پاس کون کون سے کیوبمنٹ ہیں ہمارے پاس ہر چیز آویلیبل ہے اپنا سٹیج میرر ہے اور سی ترو ہے ڈی جے ہیں ڈی جے لائٹس ہیں اپنا ہرٹ ہے اور بڑے سٹیج ہیں بڑے یعنی کے فیبر کے سٹیج ہیں انٹریز ہیں جو برائیڈل کو لے کے آتے ہیں ہم الیکٹرک نار ہیں جس کو ہم چلاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم برڈ ڈے کی جو برائیڈل شاہ مجھے یاد آیا کہ آپ کون کون سے ایونٹ کرتے ہیں ہر چیز کر لیتے ہیں ہم برڈ ڈے کا بھی کرتے ہیں ہم مہندی کی رسمین ہوگی اپنا ولیمہ ہو گیا برات ہوگی سب انشاءاللہ کالجیز کے فنکشن جتنے بھی ہیں سب سب کرتے ہیں ڈی جے میں کتنی ایٹمز ہے آپ کے پاس بہت زیادہ بہت زیادہ ایٹم ہے جو بڑے بڑے سٹیجوں پہ مووڑنگ ہیڈے لگے ہوتے ہیں وہ ہم ہمارے پاس ہیں وہ کافی کاسلی ہوتے ہیں وہ آرہوالہ کے لیے ہم نے لگائی ہوئے ہیں بہت بہت زبرکت چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے سے شہر کے اندر یہ آپ نے پورا جو ہے اکیومنٹ لگا رکھے ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑے شہروں ہر بندہ ہی کروا سکتا ہے بلکل کروا سکتا ہے تو اس کے اندر آپ کر رہے ہیں یعنی شادی بیا کا مہندی کا اس کے بعد سکول کالجز ان کے چتنے بھی ہوتے ہیں اگر کوئی کسی نے چھوٹا فنکشن کرنا ہے یا کوئی اپنی میٹنگ اور رینج کرنا ہے وہاں ڈی جے چاہیے کچھ بھی چاہیے سارے آپ اورگنائز کرتے ہیں بلکل ہر چیز کرتے ہیں ہم سٹارٹ لیتے ہیں ہم لوگوں کو پہلے ضرورت پڑھتی تھی مہندی پہ عورتوں کو مین مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ ہم نے تھال بنانے ہے ہم نے تھال کو سے جانا ہے ہم نے اس میں سویٹس رکھنی ہے ہم نے مہندی رکھنی ہے ہم گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ایک سوئی بھی نہیں لینی سب کچھ ہم نے رینجمنٹ کرنا ہے یعنی اے ٹو زی آپ نے وہ پروائیل سارے لوازمات کرنے ہیں جو مہندی کے رسم پہ ہوتے ہیں یہاں جو بھی ہوتا اگر ایک سکول اور کالج اپنا فنکشن کرتا ہے تو وہاں آپ کیسے کرتے ہیں وہاں بھی ہم ان کے جو اپنا مائک وغیرہ ہیں یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو ہاں جی وہ ساری پوری کرتے ہیں یعنی وہ پوری کرتے ہیں پوری کرتے ہیں کاشا بھائی آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا کے اندر آپ جو جب جائیں گے کہ کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ کیسا بزنس ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ event planning کا جو بزنس ہے یہ کیسا بزنس ہے بہت اچھا بزنس ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے بلکہ یہ out of country میں بہت زیادہ اس کو ان ہے تو ہمارے اب اب ہمارے محول میں بہت ان ہو گیا یہ ان ہو گیا یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اس سیزن میں زیادہ ہو گیا ہے پچھلے سیزن میں کچھ نہیں تھا اب لوگ ہر شادی پہ کروا رہے ہیں کاشا بھائی اس کے اندر جتنے بھی آپ کے پروڈکٹس ہیں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ آپ کہاں سے باہر سے مگواتے ہیں یا لوکلی طور پر آپ کو چیزیں باہر سے میں میں نے خود بہت سے country وزڈ کی ہیں میں بلکہ مجھے یاد ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے مصروف ہوتے ہیں اس کام کے اندر لیکن مختلف ممالک میں آپ کو دیکھتے ہیں مختلف شہروں میں آپ دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں سیر کرتے ہیں یہ اپنے لیے اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہیں بس دیکھیں جس سال میں دو تین ٹور تو میں نے لگانے ہوتے ہیں لازمی out of country ساری کے بھی لگاتا ہوں تو میرا ایک شوق ہے جو میں نے اس کو دنیا گھوم دی ہیں تو وہ میں انشاءاللہ کمارا ہوں اور گھوم رہا ہوں یعنی دنیا گھومنے کا شوق ہے مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بھی آپ یہ product اس کے اندر use ہو رہا ہے جتنے بھی اس کے اندر لوازمات ہیں یہ سارے یہ باہر سے آپ مگواتے ہیں یا پاکستان سے لیتے ہیں کچھ چیزیں باہر سے بھی مگواتے ہیں اب تو پاکستان میں ہر چیز بننے لگی ہے الحمدلللہ یہ پاکستان اب بہت سارا آگے جا رہا ہے تو ہر چیز ہمیں پاکستان میں ہو جاتے ہیں یعنی ڈی جے ہے یہ سٹینڈ ہے جو کچھ بھی آپ نے کچھ تو آپ نے لوکلی طور پر میڈ کی ہے کچھ آپ کی اپنی کریشن ہے کچھ باہر سے مگوانے پڑتے ہیں آپ کو کاشے بھائی اگر کوئی ہمارا دوست یہ ایونٹ آرگنائزنگ کا کام کرنا چاہتا ہے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو سٹارٹ کے اندر اس کے پاس پاس کتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اب جو اس کے پاس میں جو میرا آئیڈیا ہے اب تو سمان لینے کی ضرورت نہیں ہے اب تو وہ ایک پیج بنائے فیس بک پہ ہر چیز رینٹ پہ مل جاتی ہے اگر وہ کرنا چاہے تو ہم رینٹ پہ اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں چیزیں اچھا یعنی کہ اس کے لیے سرمایے کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف ایک فیس بک کا پیج آپ نے بنانا ہے پیج بنا کے آپ اپنے کنٹریکٹ لینا ہے اور کاشر بھائی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو یہ پورا مٹیریل پروائیڈ کر دیں گے یہ بہت اچھا کام ہے آپ کر سکتے ہیں آپ بھی کریں تو کاشر بھائی اگر کوئی دوست یہ کام کرنا آپ نے یہ تو میں بتا دیا مثلا ایک بندہ باہر ہمارے کوئی بڑے فالور ہیں باہر دوست ہمارے بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان واپس آئیں پاکستان آ کر یہ کام شروع کریں ان کے پاس کتنا سرمایہ ہونا چاہیے شفیشن کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر سکیں میکسیمم بھی دس پندرہ لاکھ سے یہ شروع کر سکتے ہیں اگر بہت اچھا کرنا ہے تو اچھا اوورال آپ پانچ لاکھ سے بھی شروع کر سکتے ہیں یعنی دس پندرہ لاکھ سے یہ بزنس شروع ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ کے پاس تو ماشاءاللہ فوٹو گرافری کے لیے کیمرے بھی بہت 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 بڑے بڑے ہیں پورا لوازمات ہیں تو یہ دس پندرہ لاکھ میں تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہو نہیں سر اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ نہ ہوگا آپ ایک روڑ کا سمان ڈالے پہلے آپ پہلے سٹارٹ سٹارٹ لے اس کے بعد جو ہے سمان جو 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 ضرورتیں ہیں بلکل پوری کریں پوری کرتے ہیں کاشے بھائی اگر کوئی ہمارا دوست چاہتا ہے کہ یہ میں بزنس یہاں پر سٹارٹ کروں اگر میں آپ کا نمبر ان کے ساتھ شیئر کر دوں تو آپ آیا اس کو یہ تمام لوازمات پروائیڈ کر سکتے ہیں بلکل میں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہوں اور میں ان کو بلکل گائیڈ کر سکتا ہوں اس معاملے میں یہ سمان کہاں سے ملتا ہے اس کی کسٹ کتنی ہے کیمرہ کون سا اچھا ہوتا ہے یہ پوری باتیں آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر کوئی بھی ہمارا دوست یہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو کاشف صاحب کا میں نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو کوئی بھی چیز باہر سے مگوانی ہے یہاں سے لینی ہے یہ بہت پیارے بھائی ہیں آپ کو گائیڈ بھی کریں گے یہ ہم ویڈیو جو بنا رہے ہیں یہ جو ہے یہ ایک بزنس تو ہے ہی ہے لیکن ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر کر رہے ہیں شاید کہ ہماری باتیں کسی ایک دوست تک پہنچ جائیں وہ اپنا کام شروع کر لے تو ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا تو کاشف بھائی یہ آپ بتائیں کہ آپ نے جب کام سٹارٹ کیا اور آج تک ماشاء اللہ ایک آپ کامیابیوں کی طرف گامزن ہیں تو آپ ہمارے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کس طرح یہ کام کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ آپ نیک نیتی سے کام شروع کریں دل میں سچی نیت ہونی چاہیے تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ بلکل کام میں لگن رہے کام میں جڑے رہے انشاء اللہ ایک دن آپ بہت آگے جا سکتے ہیں تو آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے ماں باپ کی دعا تھی ماں باپ کی دعا تھی جی جی کاشف بھائی نے کہا کہ ماں باپ کی دعا تھی لیکن اس کے ساتھ سا یہ بہت بڑے ہارڈ ورکر ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے گراس رور سے انہوں نے شروع کیا ہے اور ماشاء اللہ آج ان کا بزنس جیسے انہوں نے بتایا کہاں تک ہے تو آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں کاشب بھائی آپ سے آخری سوال کہ یہ ایونٹ آرگنائزنگ کا جو بزنس ہے یہ پچھلے دنوں تھوڑا سا کرونا کی وجہ سے پیچھے رہا آج کل یہ بزنس کیسا ہے اور آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں انشاء اللہ فیوچر بہت اچھا دیکھ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں ہر بندہ ہی ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ ایک وہ بات ہی اللہ تعالیٰ نے وہ کم کر دی ہے اب انشاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ پروپر چلے گا بہت اچھا سسٹم ہوگا اور بہت اچھی ٹوائد رہے ہیں خاشب بھائی آپ نے بتایا کہ پندرہ لاکھ یا دس لاکھ سے بندہ یہ کام شروع کر لیتا ہے جی اگر کوئی دوست یا پندرہ یا دس لاکھ سے یہ کام شروع کرتا ہے اندازہ وہ اس کو کتنی ارننگ پر منتر اس کا مثلا اچھا اور مارکٹنگ کرتا ہے اچھا سیٹ اپ لگا کے بیٹھتا ہے مارکٹ کے اندر وہ شاپ لیتا ہے یا آفیس لیتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اس کو کتنا پروفٹ جو ہے پندرہ لاکھ لگا کے بندہ اس میں بہت سادہ پروفٹ آ جاتا ہے اگر چیزیں آپ بہت اچھے طریقے سے مینج کریں تو اس میں بہت اچھا بزنس ہے اور بہت اچھی روزی ہے یعنی اندازہ اگر ایک مہینے کے اندر دو تین فنکشن کر لیں تو اس کو ضرورت نہیں ہے بیپٹو کارنائٹ کے کھا سکتے ہیں اسے آٹ او کنٹری جانے کیا ضرورت ہے تو آپ کیا یہ بزنس اگر آپ کو کوئی امریکہ کا ویزہ دیتا ہے انگلینڈ کا ویزہ دیتا ہے کہ کاشر بھائی آجو آپ وہاں آ کر کام کریں تو کیا کریں گے آپ پاکستان کو آٹ او کنٹری کے ویزٹ کرتا ہوں میں داسلین لگاتا ہوں پاکستان جیسی جنت نہیں ہے تو نہ پاکستان جیسا ملک ہے میں جاتا ہوں گھوم پھر کے واپس آنے کی کرتا ہوں کہ بس تو دوستو یہ تھے میرے ساتھ ملک کاشف صاحب جو کہ سکائی ڈیجیٹل ایونٹ فلانر کے سی ایو ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کس طرح یہ اپنا بزنس سٹارٹ کیا گراس روٹ سے انہوں سٹارٹ کیا ماشاء اللہ اب ان کا بزنس کس سطح پر ہے انہی کی زبانی جو ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں تو اگر کوئی ہمارا دوست باہر کسی بھی ملک میں بیٹا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایونٹ پلاننگ کا بزنس کرنا تو میں کاشف صاحب کا نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ ان سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو اس میں سے کوئی پروڈیکٹ کی ضرورت ہے تو وہ پروڈیکٹ کہاں سے ملتی ہے کتنے کی ملتی ہے یہ آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے تو اگر آپ کو ہمارے آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے خوش رہے اور خوشیاں باڑے شکریہ شکریہ